پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقنیقی ستاہ کے مذاکرہ جاری ہیں آئی ایم ایف نے تمام سیکٹر سے ممکنار ٹیکس وصولی کی رپورٹ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ایف بی آر نے اس سال نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا ٹیکس حدف پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے نواندہ خصوصی سما شکیل احمد سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے جی شکیل بتائیے دیکھیں اگلے آٹھ ماہ میں جنی نومبر سے لے کے جون دو ہزار چوبیس تک چھہہہزار چھہہہستہ عرب روپے کا بڑا جو حدف ہے وہ پورا کرنا ہے پاکستان نے اور آئی ایم ایف نے اس کا پلان مانگ لیا ہے کیونکہ اس فاکستان کے لیے نو ہزار چیاسوسو پندہ عرب کا ٹیکس حدف رکھا گیا تھا پہلے چار ماہ میں پاکستان دو ہزار چیاسو کرتاریس عرب روپے پہلے ہی حاصل کر چکا ہے بی آر اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ تمام سیکٹر سے ممکنہ ٹیکس وصولی کی ریپورٹ پیش کی جائے جن سے جون تک ٹیکس وصول ہوگا آئی ایم ایف بی آر نے یہ یقین دہانی کرائی ہے آئی ایم ایف کو کہ ٹیکس ریونیو میں اس سال کوئی شارٹ فال نہیں ہوگا کیونکہ ہم آن ٹریک ہیں زیر علیہ دوہ ٹیکس کیسز پر پیش رفت اور آئی ایف بی آر سے سنوار کو ریپورٹ مانگی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اور ٹیکس نیٹ میں شامل دس لاکھ نئے ٹیکس دیندگان کی تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کر دی گئی ہیں پہلے ہی اور یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ انچاس لاکھ ٹیکس دیندگان کو ایک کروڑ تک پہنچانے کے لیے مجبزہ پلین بھی باتچیت ہوئی ہے اس پر آئی ایم ایف اور آلی بینک کے طابعوں سے ٹیکس نیٹ بہانے پر مشاورت کی جائے گی ساتھ ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس دیندگان کی تعداد بڑھا کر ٹیکس نامدن کو بڑھایا جائے اور ایم بی آر اس حوالے سے ریپورٹ پش کرے گا منڈے کو ٹیک ہے بہت شفیاء شکیل